اور دوسرا سبب یہ ہے علم سے دوری کا شرم و حیات بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے سماج اور معاشرے میں بڑے بڑے گناہوں کے مرتقیب ہوتے ہیں ان کو شک ہوتا ہے کہ کہیں یہ گناہ نہ ہو جانتے ہیں نا شک ہوتا ہے میں جو کر رہا ہوں یہ کہیں غلط نہ ہو لیکن پوچھتے نہیں ہیں کہ اگر پوچھیں گے تو کہیں مولانا صاحب ناراض نہ ہو جائے پوچھیں گے بلیں اتنے بڑے ہوگے نہیں جانتے ہو تو یہ بات صحیح ہے کبھی بھی آدمی کو علم نالوں نہ ہو تو سوال کر لینا چاہیے اور آج کل الحمدللہ تو بہت سارے ذرائع ہیں آپ مجلس میں نہیں پوچھ سکتے فون کر کے پوچھ لیجئے اکیلے میں پوچھ لیجئے تنہائے میں پوچھ لیجئے ایسے نہیں پوچھ سکتے وات صاحب میں میسج کر دیجئے آڈیو میسج کر دیجئے ٹیکس میں اسے لکھ کر کے بھیج دیجئے آپ کو جواب پرسنل میں جائے گا آپ کا جواب کسی کو نہیں سرائے جائے گا سمجھ رہے نا تو یہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج لوگ شرم کی وجہ سے نہیں علم سیکھتے اور ہمارے کچھ نوجوان اگر سیکھ لیں اور کسی بڑی عمر والے کو بتا دیں دادا جان آپ کی نماز کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ہمارے سامنے یہ ننگے گھومتا تھا چھوٹا سا بچہ تھا ہم کو سکھانے آیا ایسے لوگ بلتے ہیں نا غلط طریقہ ہے کوئی بڑی عمر کا ہو جائے اور اگر کوئی چیز معلوم نہ ہو اور ہم پیار سے اس کو سمجھا دیں تو اس کو مان لینا چاہے نا لیکن ہاتھ لوگ نہیں مانتے بولے اتنے دنوں سے تو ہم ایسے پڑھتے آ رہے ہیں اتنے دنوں سے ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں تو شرم نہیں کرنا چاہے علم کے سیکھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے سوال پوچھ لینا چاہیے کیونکہ سوال پوچھنے سے آدمی کے علم کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آپ کا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا واقعہ کہ ایک صحابی ایک جنگ میں زخمی ہو گئے ہے نا جنابت ان کو لائق ہو گئی تھی جنبی تھے انہوں نے مسئلہ پوچھا کہاں کیا کروں میرے پاس زخم ہے میں گسل کروں گا تو مجھے تکلیف ہوگی تو لوگوں نے کہا نہیں جنبی کی حالت میں جنابت کی حالت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے تم کو گسل کرنا ہی پڑھے گا تو گسل کیا تو ان کی افات ہو گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی ابو دعوت کے اندرے واقعہ موجود ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ بددعا کیا قاتلہم اللہ قتلوه اللہ ان کو غارت کرے انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا تو میں نے کہا آرہی بات تو سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو آدمی کو پوچھ لینا چاہیے کیا غلط فتوے دے دے جو بھی من میں آئے فتوے دے 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 تو علم کا سکھنا بہت ضروری ہے چاہے کتنا بھی بڑا ہو جائے انسان اس کو شرم کرنا نہیں چاہیے کیونکہ شرم کرے گا انسان تو علم حاصل نہیں کر سکتا ہے جو بھی سوال آدمی کے ذہن میں کھٹ کے فوراں اس کو پوچھ لینا چاہیے اور اسی طرح سے یہ جو کلاسز ہیں الحمدللہ اس میں ہم دیکھتے ہیں ہر عمر کے لوگ شریک ہوتے ہیں یہ بہت ہی اچھی بات ہے کتنی بھی عمر ہو جائے آپ علم حاصل کرتے رہیں اس کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ ضعیف روایت ہے وہ روایت کیا ہے یہ روایت ضعیف ہے کہ علم حاصل کرو ماں کی گھوٹ سے لے کر کے قبر تک یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن اس کے تاقید اور تردیب اسلام میں ہے کہ علم حاصل کرتے رہو کسی بھی عمر میں یہ علم سے آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے تو دوسرا سبس میں میں آگیا ہے نا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ یہاں کلاس میں بلائیں بولے کہ اتنا بڑا ہو گیا میں آپ سیکھوں گا جیسے بہت سارے لوگ منع کر دیتے ہیں کورس میں بلائے جاتا ہے سیکھانے کے لیے بولے مرانا صاحب یہتنے ہم بڑے ہو گئے ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھیں گے تو یہ کیسے حاصل کریں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے علم کا شوق انسان کو کبھی بھی اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ بڑا ہو گیا تو علم نہ سیکھے علم ہر اپنے میں سیکھنا چاہیے کیونکہ علم یہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے بڑا ہو گیا تو علم نہ سیکھے صحابہ اکرام جب بھی مسلمان ہوئے اسلام قبول کیا علم سیکھا انہوں نے اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے دینے اسلام کے وہ کتنا بڑھا کیوں نہ ہو جائے علم سیکھتا رہتا ہے اس کو شوق ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو لوگوں کی زندگیاں قابل رشک ہیں لا حسد الا فسنتین رشک صرف دو جوگوں پر جائز ہے رجل آتاہ اللہ مالا ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا وہ اللہ کے راہ میں خرش کرتا ہے تو اس پر رشک کرنا چاہے کہ کاش اللہ تعالی ہم کو بھی ایسی دولت اور ایسی توفیق دا فرمائے اور وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ علم سیکھتا بھی ہے لوگوں کو سکھاتا بھی ہے تو وہ بھی قابل رشک ہے بڑی اللہ کی نعمت ہے تو اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور کوئی بھی عمر ہو ہم کو سیکھنے سے بھاگ نہیں چاہے